دوستو انڈیا کی اکونومی آز دنیا کی تلنا میں کتنی تیجی سے انچائی کچھ ہوتی جا رہی ہیں اس بات کا پرمان دینے کی کوئی آو سکتا نہیں ہے کیونکہ آپ کو ایک بات پتا ہوگے کہ کسی کی پروگریس آس پاس کے لوگوں کو کبھی سہن نہیں ہوتی ہیں اور ایسا ہی فلال انڈیا کی بڑھتی ارتوستہ کو دیکھ کر خود کو ورلڈ لیڈر سمجھنے والا امریکہ اور کئی یوروپین دیس اندر ہی اندر جل رہے ہیں اور اسی لیے آج بھارت کے اوپر ایک ایسے طریقے کا انڈائریکٹ سینکسنس لگایا جا چکا ہے جسے بھارت کو کئی میلین نہیں بلکہ کئی بیلین ڈالرز کا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے ایک طرف تو یہ خود کو وکسٹ کہنے والے دیس کہتے ہیں کہ ہم بھارت جیسے دیسوں کے ساتھ مل کر ایسے کانٹریکٹ رول کریں گے تاکہ ان کی اکونومی اور 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 پروگریس کو ایک نئی اڑھان دے سکے لیکن جیسے ہی ان کی آنکھوں کے سامنے کوئی دیس ترقے کے راستے پر نئے طریقے سے آگے بڑھنا سرو کرتا ہے تب ان سے یہ دیکھا نہیں جاتا اور وہ سب مل کر اس کی ٹانگ کھینچنا سرو کر دیتے ہیں اور آج بھارت کے ساتھ کچھ ایسا ہی کیا جا رہا ہے آؤ دوستو اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ آخری یہ پورا معاملہ کیا ہے لیکن دوستو اس سے پہلے اپنا صرف ایک سیکنڈ نکال کر ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا تاکہ ہم آپ کے لئے ایسے ہی ویڈیوز لاتے رہے دوستو آج سے کچھ ہی مہینوں پہلے یوروپین یونین نے ایک نئے کاربن بورڈر ٹیک سسٹم کو انٹریڈیوز کیا تھا اور اب اسی طریقے کی ایک نئی پولیسی لانچ کی گئی ہے سپمنٹ مینیزمنٹ پولیسی اس کے تحت یوروپین دیسوں کے اندر جو بھی پروڈیوز ہونے والا اسکریپ آئرن ہوگا اسے اب سے انڈیا جیسے دیسوں کے اندر ایکسپورٹ نہیں کیا جا سکتا اور یوروپین یونین کے اسی ایک فیصلے سے بھارت کو کئی بیلین ڈالرز کا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے کیونکہ دوستو آنکھڑوں کو دیکھا جائے تو ماتر سال دوہجاہ چوبیس میں ہی ہم نے قریب دو میٹرک ٹن اسکریپ آئرن کو صرف یوروپ سے ایمپورٹ کیا ہے ایسے میں اگر یوروپین یونین کی یہ پولیسی لاغو ہوتی ہے تو انڈیا کو بہت بڑا جھٹکا لگنے والا ہے لیکن سوال یہاں پر یہ بھی کھڑا ہوتا ہے کیا کھر انڈیا یوروپی دیسوں سے ہی کیوں اسکریپ آئرن کھریتا ہے تو دراصل دوستو ہم آئرن سے بنے ہوئے فائنل پروڈکٹ کو تیار کرنے کے لیے رو آئرن کا استعمال کرتے ہیں تو ایسے میں ریسورسز بہت زیادہ کنجیوم ہوتے ہیں مٹی کی ساہتہ سے اس پورے پروسیس کو الگ کرنے میں بہت زیادہ گرین ہاؤس ایمیسن ہوگا اور کافی ماترہ میں پانی ویشٹ ہونے کے ساتھ ساتھ پولیوشن بھی بڑھ جائے گا لیکن اگر ہم ڈائریکٹ اسکریپ آئرن یعنی کی ایک فائنل کٹیوے پروڈکٹ کا استعمال اپنے الگ الگ پروڈکٹ کے لیے کرتے ہیں تو اسے ہم ان ٹیڈی پروسیس جیسے زیادہ کارمن کا ایمیسن اور بہت سارے پولیوشن سے بس سکتے ہیں اور یہی کارن ہے کہ انڈیا یوروپی دیسوں سے بھاری ماترہ میں اس طریقے کا اسکریپ آئرن ایمپورٹ کرتا ہے اور یوروپین دیسوں نے بھی جب نوٹیس کیا کہ انڈیا ہمارے آئرن کی وجہ سے مینوفیکچرنگ پروسیس کو بہت ہی تیج پرفارم کر رہا ہے تو انہوں نے بھی اپنی ایک پولیسی بنا کر بھارت کو مضبوری میں ڈال دیا اور اسی پولیسی کی وجہ سے اب انڈیا یوروپ سے اسکریپ آئرن کو نہیں کھرید پائے گا تو ہمیں رو آئرن کی طرف جانا ہوگا جس کی وجہ سے زیادہ ٹائم اور پولیشن کریٹ ہوگا جس سے ایک تو ہمارے انفراسٹریکچر کی گروت کافی سلو ہو جائے گی اور ان دیسوں کو انتراشتری منچ پر بھارت کو نیچہ دکھانے کا بھی موقع مل جائے گا حالانکہ دوستو انڈیا نے اب دوسرے دیسوں پر یعنی کے الٹرنیٹیو روڈز پر نجر گڑھانی شروع کر دی ہیں یو اے ساؤدی ارب اور تمام افریکن دیسوں کے ساتھ میں بھارت نے بات چیت شروع کر دی ہیں تاکہ ہم اسی طریقے کے اسکریپ آئرن کو امپورٹ کراتے ہوئے اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکے لیکن دوستو پھر بھی ہماری ضرورت پہلے جتنی پوری نہیں ہوگی کیونکہ واقعی میں اسکریپ آئرن کو لے کر ہماری ڈپینڈنسی یوروپی دیسوں پر بہت ٹھیکی ہے کہ اول پچھلی سال کے آنکھڑوں کو دیکھا جائے تو بھی قریب تین میٹرک ٹن اسکریپ آئرن ہم نے انہی دیسوں سے امپورٹ کیا ہے فلال اب یہ دیس اسی آئرن کا استعمال اپنے لے کریں گے اور انڈیا کو دور کرنے کے لیے ایک نئی پولیسی کو لا دیا ہے اب دوستو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ ایک تو یہ یوروپی دیس کہتے ہیں کہ ہم بھارت کے ساتھ ایف ٹی ایف فری ٹریڈ ایگریمنٹ کریں گے جس سے قریب سو بیلین ڈالر تک کا ٹریڈ ہوگا وہیں اب یہ اس طرح کے فیشلے لے کر دوسری اور انڈیا کی ٹانگ کھینچنے میں لگے ہیں اور پچھلی کےول دو مہینے میں ہی بھارت کے تمام پروڈکٹ پر بین لگایا جا چکا ہے ایسے میں یہی پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ آخر یوروپین دیسوں کا ٹارگٹ کیا ہے خیر اب آپ کمنٹ سیکشن میں اس کا جواب دیجئے اور اسی طرح کے اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا جائے ہند جائے سر رام